اگر آپ بھی ایسے گولا کباب بنانا چاہتی ہیں جو نہ ٹوٹیں نہ ہی جب اس کو فرائے کریں تو اویل میں بکھنیں بلکہ بہترین قسم کے زبردستے بنیں تو ایک دفعہ اس پیسیفی کا ضرور ٹرائے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہترین قسم کے ایسے گولا کباب کی ریسپی رہ کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے بغیر ٹوٹے اتنے مزدار یہ بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلتی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لیتی ہوں یہاں پر ایک پاؤ چنہ کی دال اس کو میں نے دو گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ میں لیتی ہوں ساتھ سبچاس گرام کیمہ میں یہاں پر بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ چکن کا یا پھر مٹن کا کیمہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں کچھ کھڑم سالے ایڈ کرتی ہوں جس میں ایک تیز پتہ دو سے تین دارچینی چار سے پانچ کاری میچے اور ایک ٹیل سپون زیرہ ایڈ کیا ہے مسالوں میں میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سرگ میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی اور پھر اس میں تین گلاس مانی کی ایڈ کر کے پریشر کا ڈھکن بند کر دوں گی اب میں تقریباً یہاں پر اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پریشر دوں گی کیونکہ بیف کا کیمہ ہے تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتا ہے اس لیے اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ پریشر دوں گی چلنہ جی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پریشر دے دیا ہے اب کیمہ ہم نے بیچ پیچ میں سے چک کیا تھا کہ یہ اچھے سے گلہ ہے کے نہیں بہت اچھے طریقے سے بیف کا کیمہ ہے وہ گل چکا ہے اب اس کے اندر جو بڑے بڑے پیسیز ہوں گے دارچینی کے وہ ہم نکال لیں گے اور باقی کو ہم اس طرح سے سل بٹے سے چوب کر لیں گے کیونکہ جب اس طرح سے ہم اس کو میش کریں گے تو جو دارچینی کے ٹکڑے ہوں گے وہ میش نہیں ہوں گے اس لیے ہم وہ پہلے سے ہم نکال لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کا مکسر بنا لیا اب اس کو ہم اس باول میں شیفٹ کر لیں گے دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ کتنا سخت کسم کا مکسر بن چکا ہے 1 ٹیبل سپون لہسن اور ادرہ کا جو پیسٹ ہے وہ میں اس میں آٹ کروں گی اور ایک ٹیماتر جس کو میں نے بیچ میں نے نکال دیا تھے وہ آٹ کروں گی اور یہاں پر میں نے ایک ہی پیاز دیا ہے بڑے سا اس کا چوب کیا اور اس کا پانی میں نے نکال دیا ہے نچوڑ کی اچھے طریقے سے ایک سے دو بریگ چوب کی ہر ہی مچے آٹ کروں گی اور دو ہی بریگ چوب کی سورک مچے اس میں میں آٹ کروں گی لاسٹ پر میں آٹ کروں گی ہارا دھنیا اب میں اس کے اندر آٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون خشک دھنیا پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر آٹ کروں گی گرم مسال لر بھنا کھٹا ہوا اس میں اچھے طریقے سے بھول لیا تھا اب ساری چیزوں کو مسالوں کو اور باقی چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے اور اس طرح سے ان کی مکسنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو ہوتوں کے مطلب سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا بیٹر میں آٹ میں اٹھاؤں گی اور اس طرح سے ہمیں اس کو رول کرتے ہوئے گولہ کباب کی شیپ دے دیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں بس آپ نے جو مکسٹر ہے اس کو تھوڑا سا سکت رکھنا ہے اگر آپ اس کو نرم رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا جب پرائے کریں گے تو یا تو یہ ٹوٹیں گے اور یا پھر یہ آئل میں بکھر جائیں گے آپ کی گولہ کباب جو ہے میں پرفیکٹ نہیں بنیں گے اس کے لئے آپ کو مکسٹر کو سکت رکھنا پڑنا ہے تھوڑا سا اور سینٹر میں اس طرح سے کوئی بھی ٹوٹھپیک لے لیں اسٹک لے لیں اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم نے مکسٹر کو لگا کے اس طرح سے ہم نے اس کی بائنڈنگ کرتے جانا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کولہ کباب کی جو شیپ ہے وہ بن جائے گی اس طرح سے باقی سارے جو کباب ہیں وہ بھی ہم نے ریڈی کر لینا ہے اویل کو گرم کر لیتی ہیں اور یہاں پر ایک ایک کر کے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے لو ٹو میڈیوم فلیم پر ہم ان کو فرائی کریں گے ہائی فلیم پر فرائی نہیں کریں گے نہیں تو یہ بہت زیادہ کلرڈ ان کا ڈھاک آ جائے گا اور شیپ ان کی پرفیکٹ نہیں ہی بنیں گی ایک سائٹ سے جب ہی ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے تب ہم نے اس کی سائٹ کو کر لینا ہے چینج اسی طرح سے ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرتے کرتے سارے کبابوں کو اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے ریسپی اس چیج پر تھوڑی سی بیچ لگی علاج اپکان کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیتی ہیں تو ماشاءاللہ سیوے ہترین قسم کے بیف گولہ کباب جو ہیں گھر پر بلکل ہم نے زبردست طریقے سے تیار کی ہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرور ٹرائے کر جائے گا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ